فلم کے شروعات میں ہمیں ایک برائیڈ دلہن دکھائی جاتی ہے جو اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی اس کا جو گروم تھا دلہم وہ بھی اپنی کمرے میں تیار ہو رہا تھا گروم پہ شادی کرنے کے لیے پہنچ کیا اس کے اچھے دوست تھے جو بھی وہاں گروم جیسے کپڑے پین کر آئے تھی اب جب برائیڈ وہاں آئے شادی کرنے کے لیے تو وہاں ایک عورت کو دیکھتی ہے جس نے اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا بچے پکڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر برائیڈ ایک دب اداس ہو گئی وہ سوچتی ہے کہ اگر آج میں نے یہ شادی کر لی تو میں کبھی بچے پیدا نہیں کر سکتی جبکہ مجھے تو بچے بہت پسند ہیں اب برائیڈ کو کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں تھا جو وہ مان نہیں بل سکتی تھی پر پھر بھی وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی اس کا جواب ہمیں آگے پتا چاہ دے گا اب وہ شادی میں آگے جانے کی بجائی وہاں سے بھاگ چاہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگے چلتر مجھے اس شادی کے لیے پشتانا پڑے اب یہاں سے کہانے پاسٹ یعنی ماضی میں آگئی جہاں پر یہی برائیڈ اور گروم چھوٹیاں ملاندی کے لیے ایک جگہ پر گھومنے آئے ہوئے تھے یہاں برائیڈوں سے اپنی انگلی دکھا کر کہتی ہے کہ دیکھو میرے انگلی ابھی تک خالی ہے جس میں کوئی انگلی نہیں ہے آخر تم کبھی اس انگلی میں شادی کے انگلی پہناو گی جس پر گروم کا کہنا تھا کہ تم فکر نہ کرو میں وہ جلطم سے شادی کرلوں گا اور تم جانتی تو ہو کہ جس کمپنی میں ہم کام گئے رہے ہیں وہاں شادی کرنے سے پہلے ہمیں دس بار سوچنا پڑے گا کیونکہ ہمارے کمپنی کے کچھ اصول ہیں جن کے بارے میں تم جانتی ہو جس کے بعد یہ دونوں ایک بار میں گئی اور وہاں شراب پی کر خوب ڈانس کرتے ہیں یہاں ایک بڑا کپل بیٹھا ہوا تھا جن کو اتنا خوش دے کر خود پہ کافے خوش ہو جاتے ہیں اب بڑے کپل میں سے اسپنڈ کہتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی ہم بھی بالکل اسی طرح خوش اور پڑ جوش تھیں اب برائیڈ اور گروم کہتے ہیں کہ ابھی ہماری شادی ہوئی نہیں ہے ہم تو صرف چھٹیاں ملانے آئیں تاکہ ایک ساتھ وقت گزار سکیں جس پر بڑا کپل کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تمہاری بھی ہو جائے گی شادی کیونکہ شادی بہت ایک بسورت رشتہ ہے ہمارے شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں یہ بیس سال ہم نے بہت اچھی گزارے اور آج تک ہم ایک دوسرے سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں پیزن ٹائم موجودہ وقت نے برائیڈ اپنی شادی سے جب بھا گئی تھی جہاں تب اس کے پاس گروم کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز واپس آجاؤ برائیڈ جواب دیتی ہے کہ نہیں میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اب مجھے شادی نہیں کرنی اور میں نے پلین بھی بنا لیا ہے یہاں سے نگلنے کا گروم کہتے ہیں کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ کمپنی والی تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے جو تمہاری فیکر ہو رہی ہے برائیڈ غصی سے جواب دیتی ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوکے میں اپنا خیال خود رکھنا جانتی ہوں اتنا کہہ کر اس نے فون کار دیا اور وہ اپنے ڈیڈ کے گھر آ جاتی ہے جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا یہاں اس کی ڈیڈ رہا نہیں کرتی تھی بلکہ اکثر چھوٹیاں منانے ہاں آیا کرتی تھی اب رائیڈ اندر جا کر سبھی کھڑکیں دروازے اچھے سے بند کر لیتی ہیں اور اپنے ڈیڈ کی تصویر دیکھ کر انہیں یاد کرنی لگی اور رو رو کر کہتی ہے جس کا مجھے آج بہت پشتاوہ ہو رہا ہے اصل میں برائیڈ گروم اور ان کی جتنے بھی دوست تھے یہ سارے ایک خفیہ کمپنی کے لیے کام کرتے تھے جو کمپنی گینسٹرز خطرناک لوگوں کی تھی جس وجہ سے سبھی لوگوں کو مارا کرتے تھے وہ بھی بے رہنی سے صرف پیسوں کی نالچ میں اب برائیڈ اور گروم نے بعد میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا اب کمپنی کے سل کے مطابق یہ لوگ شادی تو کر سکتے ہیں لیکن انہیں پھر بھی اس کمپنی کے لیے ہی کام کرنا پڑے گا بس یہ شادی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اگر کوئی شادی کر بھی نہیں تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا لیکن اگر کسی کا بچہ ہو گیا تو یہ اصول کے خلاف ہو جائے گا اور کمپنی کی اصول دونے پر سزا مینے کی اس لیے برائیڈ اس شادی سے بھاگ گئی تاکہ وہ ان سب سے نہیں کر سکے اصل میں یہ ختمناک دنیا تھی ہی ایسی جس سے بہ مشکلی کوئی باہر نہیں کر سکتا تھا اسی وجہ سے تو گروم اسے واپس بلا رہا تھا پر وہ ٹھان چکی تھی کہ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر اپنا موٹی کرنے کے لیے وہ گانا لگاتی ہے اور شراہ پیکھر ڈانس کرنے رکی کیونکہ اب وہ اپنی عزاز ان کی گزارنا چاہتی تھی اب گروم بہت شک ہوا کہ برائیڈ اپنی ڈیٹ کے اسے گھر میں گئی ہوگی اس لیے اس نے اپنے دوستوں کو بھی وہاں بیج دیا جو واہر آگئی تھی تاکہ وہ اس کی برائیڈ کو لا سکیں اب یہ چھے کچھے دوست گاڑی سے اتریں اور وہاں برائیڈ کی گاڑی کھڑی دیکھ کر انہیں کنفرم ہو گیا کہ وہ یہی آئی ہیں اب گروم کا سب سے قریبی دوست جو ان کا بیسٹ مین تھا وہ گروم کو کال کر کے بتاتا ہے کہ دوست تم نے صحیح اندازہ لگایا تھا تمہارے برائیڈ یہی ہیں جسے ہم جلدی پکڑ کے لانے والی ہیں گروم کہتے ہیں کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں تو اسے سمجھا کر آرام سی لانا لڑائی نہ کرنا تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ پہنچ جائیں پر بیسٹ مین جانتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی سٹرونگ طاقتور ہے کہ وہ لڑے بھی نہ نہیں آئے گی اس لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ جلدی سے تلاشی شروع کرتا پھر چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑی اب جب یہ سارے مین دروازے پر آئے تو انہیں پتا چلا کہ سبھی کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں حالانکہ انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہیں ڈوٹی اس لیے بیسٹ مین انہیں ایل 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 کر کی تلاشی لینے کا کہتا ہے کہ چاروں طرف سے گھر کو گیر لوگ اور راستہ ملنے پر اندر گز جاؤ اب جب وہ لوگ راستہ ڈون رہی تھے تو برائیٹ کے کانوں میں ان کی آواز پڑھ جاتی ہے اس لیے وہ کھڑکی سے جام کر دیکھتی ہے جہاں اسے پتا چل گیا کہ گروم نے اپنے لوگوں کو آخر بھیج دیا اسے پکرنے کے لیے وہ نیچے جانے لگی اپنا فرون لینے کے لیے پر تبیس ہم نے کھڑکی کے باہر وہ بیسٹ مین کو دیکھتی ہے جو اندر گھس نہیں والا تھا جسی دیکھ کر وہ ڈر گئی اس لیے وہ آپس اندر کی طرف بھاگنے لگتی ہے وہ پچھتے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہاں پر بھی دو آدمی موجود تھے اس لیے وہ فوراں دروازہ بند کر کے اندر آ گئی بیسٹ مین ایک کھلے ہوئے دروازے کے ذریعے اندر آ چکا تھا جو ہر جگہ اسے ڈھوڑنے لگتا ہے برائیٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ گھر کے اندر گھوس رہی ہیں اس لیے وہ کچھن میں جا کر چاپ اٹھانی تھی اپنے حفاظت کیلئے اور اوپر والے فلور پر جا کر وہاں بنے خفیہ کمرے میں آ جاتی ہے وہ سب لوگ بھی اندر آ کر ایک جگہ اکٹی ہو گئی جو پر بیسٹ مین سب کو کہے دیں کہ ہمیں برائیٹ کو زندہ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانا ہی تو تم اسے بس مار دار کرنا لیکن جان سے مت مارنا آج شادی بہت اچھے سے چل رہی تھی لیکن اس نے وہاں سے بھاگ کر بہت گلت کیا حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ہم سبھی اس قطرنا کمپنی کیلئے کام کر رہی ہیں اور اس کی اس حرکت سے کمپنی کا مالک بہت گسائے جو اب اسی کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ برائیٹ کمپنی اور ہم سب کی بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہیں اور اگر اس نے پولیس کو جا کر بتا دیا تو ہم سبھی پکڑے جا سکتے ہیں اب یہاں سے ہمیں پھر پاسٹ کی کہانی دکھائی جاتی ہیں جو ہم پر برائیٹ اور گروم کو وہ بڑا کپل دوبارہ ملے تھے جو برائیٹ اور گروم کو آفر کرتی ہیں کہ تم بھی ہمارے کشتی میں آجاؤ بہت مزائے گا کیونکہ ہم وہاں بہت انجوائے کریں گی جب برائیٹ اور گروم نے ان کی یہ آفن مانی تھی اور وہ انہیں اپنے کشتی میں بھی لے آئے تھے پریزن ٹائم میں برائیٹ اپنے کفیہ کمری میں اچھا کھولیے بیٹھی تھی کافی در کی بعد وہ ہلکی سی گھٹکی کھول کر باہر دیکھتی ہے جب اسی اندازہ ہوا کے راستہ کھانی ہے اور آس پاس کوئی نہیں تو وہ باہر آ کر یہاں سے بھاگی پہ اپنی بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب یہ اچانک اس کے سامنے بیسٹ میں کے دوست آ جاتا ہے اور کیونکہ ابھی بائکی سپیٹ ہلکی تھی تو وہ اسے دھکا مار دیتا ہے جس سے وہ نیچے جا کے گرتی ہے اور اسے تھوڑے پھر چھوٹ پیا گئی لیکن پھر بھی وہ اٹھی جہاں وہ آدمی کہہ تھے کہ تم یہاں سے نہیں باگ سکتی جو کہہ کر وہ دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا برائیٹ اسے چاکو دکھا کر دم کھانے لگی کہ اگر تم میرے پاس آئی تو میں تمہیں جاں سے مار ڈالوں گی برائیٹ اس پر حملہ کر کے اسے دھرنے لگی اس نے برائیٹ کا کلا پکڑ لیا لیکن یہاں وہ چلاکی کرتی ہے وہ اپنے ٹاغوں سے اس کی گردن چکڑ لیتی ہے اور پھر دیوار کا سہارا لے کر چاکو سے اس کی گردن کار دیتی ہے اس کو بہت سارا خون بھی گیا جس سے موقع پر اس کی موت ہو جاتی ہے اب جب وہ بائیٹ لے کر پھر سیاں سے بھاگنے لگی تو اب یہاں دوسرا آدمی آ جاتا ہے اسے پکڑنے کے لیے اس لیے وہ بھاگ کر واپس گھر کے اندر آگئی لیکن تب ہی اسے یہاں دو لوگ گھیر لیتے ہیں جن میں ایک کاکت لمبا تھا اور ایک تھا بونا جس کاکت کافی چھوٹا تھا اب لمبا آدمی اسے مار کر نیچے گرہ دیتا ہے اور پھر اسے بہت پیٹنے لگتا ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی اس طرح اسے چکمہ دے کر وہ اٹھیں اور شاور بیلچی سے اس پر وار کر کے اتنا مارتی ہے کہ اس کی جان ہی لے دیتی ہے اب یہ دے کر بونا آدمی کافی غصے میں آگیا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا وہ چنس اٹھاتا ہے جو بلیڈ بلا ہتھیار تھا اور اس کی رسی کیجھ کر اسے چلانے کی کوشش پڑتا ہے لیکن وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھ کر بونا آدمی اٹھیں اور اسے زوردار تام مارتی ہے جس سے وہ کافی دور جا کے گرتا ہے اور وہ کی پری وہ بے ہوش ہو گیا اب جب بونا آدمی وہاں سے بھاگنے لگی تو بیسٹ مین اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسے دیکھ کر ہسنے لگا اس لئے وہ اپنے جان بچا کر وہاں سے پھر واپس اندر ہی بھاگ جاتی ہے وہ اب اوپر والے کمرے میں آگئی جہاں آ کر اس نے خود کو لاک کر لیا تھا اور ہاتھ میں وہ گولف سٹیک لے کر بیٹھ جاتی ہے یہی فاظت کی طور پر بیسٹ مین اپنے بچی ہوئے ساتھیوں کو کہیتا ہے کہ برائٹ اوپر چھپی ہوئی ہے اور ہم میں اسے پکڑنے چاہوں گا تم لوگ نہیں کیونکہ ہمارے پہنے ہی دو ساتھیوں کو اس نے مان دیا ہے اب پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جب برائٹ اور گروم بڑے کپل کی کشتی میں آئی تھی تو وہاں سچ میں کافی انجھوائی کرتی ہیں یہاں بڑا کپل پھر سے کہے تھے کہ ہم نے اپنے بیس سال بہت اچھے گزارے جو کہہ کر ان میں سے ہزبین کہانے سنانے لگا پر ہم کسی دولفن کی طرح پانی میں جہاں پر شارکس بھی ہیں جو حالانکہ دولفن کو ایک ہی بار سے مار دیں پر دولفن بھی اتنی اشیار تو ہیں کہ وہ شارک کی بار کو ضائع کرتے ہیں کس مقصد کیلئے آئے ہیں اب بڑا آدمی ایک دراز کھولتا ہے جس کے اندر گن پڑی ہوئی تھی جسی وہ چپ چاپ پلیٹ سے چھپا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خطرناک لوگیں تو اب یہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب برائٹ وہاں آئی تو وہ گن کو دیکھ لیتی ہے بیزن میں یہ سارے ایک سک برائٹ کو پکڑنے اوپر جاتی ہیں کیونکہ اب انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم باری باری اندر جا کر اس کا سامنا کریں گی وہ سب کا مقابلہ نہیں کر پائے گی تھپ جائے گی زکمی ہو جائے گی اور ایسی ہم آسانی سے اسے پکڑ لیں گی اس لیے اب ان میں سے یہ پہنا لڑکا اندر چاہتا ہے جسے پیچھے سے آ کر برائٹ پکڑ لیتی ہے لیکن وہ خود کو چھڑوا کر برائٹ کو مارنے رکا پر وہ بھی کم نہیں تھی آخر اسے بھی اسی کمپنی سے لنے کی اچھی ترننگ مینی تھی جن میں سے اپنے مارتوں کا وہ یہاں استعمال کرتی ہے اس آدمی نے جب برائٹ کو پکڑا ہوا تھا تو وہ کتابوں والے شیلف پر اپنے تانگی رکھ کر کھوم چاہتی ہے اور اس کے پیچھے آ کر کافی پیٹھنے لگی جس کے بعد وہ اس کا گلہ دبا کر اسے چانس ہی مارٹانتی ہے اب تب یہاں ایک اور آدمی آ گیا جس کی پیٹھ پر چڑھ کر برائٹ اسے مارنے لگتی ہے پر اسے نیچے اتار کر وہ برائٹ کو مارنے لگا پھر اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور کافی مارنے کے بعد کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں ہلا سکتی جو کہہ کر وہ اپنا چاہ کو نکال کر برائٹ کی طرف کرتا ہے لیکن یہاں برائٹ چلاکی سے اسے چاہ کو چھیل لیتی ہے اور اس کے تانگوں میں کس ہا دیتی ہے جسے درد کی وجہ سے وہ تڑپ نہیں لگا اب وہ پہلے وہ تکلیف میں تھا جہاں اب برائٹ اس کا آخر گلہ ہی کاٹ کر اس کی جوانے لیتی ہے پھر وہ اس چاہ کو کو اپنے پاس ہی رکھی وہاں سے باہر آئی اور اپنی گاڑی کی درہ بھاگتی ہے جب برائٹ گاڑی کی پاس آئی تو اسے احساس ہوا کہ میرے پاس تو چاہ بھی نہیں ہے جس کے بعد وہ دونوں برائٹ کی پاس آئی اور بیسٹمن اسی چاہ بھی دکھا کر کہے تھے کہ دیکھو یہ میرے پاس ہے اور اب وہ برائٹ کو بہت پیٹھتے ہیں اور اسے کہنے لگے کہ اب تمہیں ہمارے ساتھ جانے ہوگا بیسٹمن اپنی ساتھی کو کہے تھے کہ اسے مار مار کر اس کا بلا حال کرتو جو گئے کر وہاں خود گھر کی اندر جانے للا تاکہ جشن بنا سکیں کہ ہم نے برائٹ کو پکڑ لیا اور ہم اس مشن میں کامیاب رہے اب بیسٹمن کے دوست برائٹ کو کہیں تھے کہ تم مجھے بہت پرسن تھی لیکن میں اس کمپنی کی خلاف نہیں جا سکتا اس نے اپنے پاس چاہ کو چپایا ہوا تھا جسے وہ ایک دم اس کی آنکھوں میں کو سا دیتی ہے وہ درد کی وجہ سے تڑپ نہیں لگا اور ایسے تڑپ تڑپ کی اس کی موت ہو جاتی ہے اب مرتی مرتی برائٹ نے اسے کہا کہ تمہیں کہلنگتا ہے کہ گاڑی ریکر میں یہاں سے جا رہی تھی نہیں بلکہ میں تو ایکٹنگ کر رہی تھی تاکہ تمہیں اپنے جائے میں پسا کر مار سکتا اب بیسٹمن جب باہر آیا چیکر نے یہ کیا بنا تو اپنے ساتھی کی لاش دے کر کافی حرام رہ گیا اور تبی پیچی سی برائٹ آ کر اسے پکڑ لیتی ہے برائٹ کہتی ہے کہ ہم سب کمپنی کے لیے کام کرتی ہے اوکے تو یہاں کوئی بھی کسی کا دوست نہیں ہے اور اب تم گرون کو کال کرو اور اسے ہی چھوٹ بولو کہ میں مر گئی ہوں اس کی دنکی سے بیسٹمن کافی ڈہ دیا اور وہ فون کرکی گرون کو چھوٹ بول دیتا ہے کہ برائٹ ماری گئی اور اسے ایک ہی نہیں آرہا تھا کیونکہ وہ چانتا تھا کہ میری برائٹ اتنی سٹرانگ اور روشیار ہے کہ وہ اتنی آسانے سے تو نہیں مر سکتی جس کے بعد برائٹ پرسمنٹ کا گلہ ایک ہی چھٹکی میں کار دیتی ہے جس سے اس کی بھی بڑی بیرہمی سے موت ہو جاتی ہے اب تب یہاں بولا آیا اور اسے کہتے کہ میں ابھی زمنا ہوں تو تم یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی اب یہ سندھر برائٹ کو اس پر غصہ آ گیا اور وہ آگے بڑھ کر اس بھی حملہ کر دیتی ہے اسے اوہت مانتی ہے جسے ایک بار پھر وہ بے ہوش ہو گیا لیکن جب اسے ہوش آئی تو وہ خود کو بندہ ہوا پاتا ہے اور اس کے سامنے تھی برائٹ جو چینسو کو بس سٹارٹ کرنے ہی والی تھی اور اس کا مصاب بناتے ہوئے بولا کہتے کہ یہ تو کام نہیں کرتا بچوں تو تم مجھے نہیں مار سکتی برائٹ بھی اس کی بات کا بڑے اچھے سے جواب دیتی ہے کہنی لگی کہ وہ دراصل چینسو میں گیس کتم ہو گئی تھی لیکن اب میں نے اس میں گیس پڑھ لیا یہ کہتے وہ چینسو کو سٹارٹ کرنے لگی اور آخر کار وہ سٹارٹ ہو بھی جاتا ہے جس سے وہ کاف سی ڈڑ گیا اور برائٹ سے جان کی بھیق مانگنے لگتا ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور چینسو سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اسے اوپر سے نیچے کاٹ کر دو اور ٹکڑے کر دیتی ہے جس سے یہاں بولے کہ بھی اتنی پیانک موت ہو جاتی ہے اب ہم پاس کا سین دیکھتے ہیں اصل میں جب برائٹ اور گروم کپل سے ملے تھے جو وہ چھوٹیاں منانے آئے تھی تو وہ دراصل ایک مشن پر تھی اصل میں بڑا کپل بھی پہلے اس گینگسٹرز کی کمپنی کے ہی میمبرز تھے لیکن بعد میں انہیں وہاں پر پیار ہو گیا جس کے بعد انہوں نے کمپنی کو چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ مسید غلط کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے پاس ایک کمپنی اے ڈڈونڈ رہی تھی چان سے مارنے کے لیے کمپنی نے برائٹ اور گروم کو ہی بیجے تھا تاکہ انہیں چان سے مارتی وہ اپنی گر نکال کر برائٹ اور گروم پر تان دیتا ہے لیکن تب ہی اس نے دیکھا کہ گولیوں والی میکسین تو آئی بیم جس پر برائٹ بتاتی ہے کہ وہ میکسین میں نے پہلے ہی نکال لی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ وقت آنے ہی والا ہے اور گرن بھی میں نے دیکھ لی تھی بڑا آدمی اداس ہوتے ہوئے گیر لیکن میں بھی جانتا تھا کہ آخر میں ہمارا یہی انچام ہوگا تو لو مارڈو ہمیں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کمپنی ہمیں کبھی نہیں چھوڑے کی یہ سن کر برائٹ اور گروم اپنی اپنی گرس مکال کر دونوں کو شوٹ کر کے مار دیتی ہیں پریزن ٹائم میں برائٹ زکمی حالت خون میں لکھت گروم کے پاس پہنچتی ہیں اور گروم اسے زندہ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے کہنے لگا کہ میں جانتا تھا تو میں اسے نہیں مر سکتی برائٹ اسے کہی تھی کہ ابھی بھی موقع ہے میری ساتھ چلو تاکہ ہم دونوں اس کمپنی سے بہت دوڑ چلے چاہیں گروم جواب دیتا ہے کہ کب تک پاگیں گے جہاں بھی چلے چائیں وہ کمپنی ہمیں ڈوڑ کر پکڑ ہی لے گی جس کے بعد ہمارا انجام صرف نوت ہوگا برائٹ بودی کہ تم بھول گئی وہ کپل بیس سال تک کمپنی سے بچ کر رہے تھا اور مجھے پتہ ہے کہ وہ وقت ان کے لیے بہت کشکوار رہا ہوگا گروم کہتے کہ جب ایک نئے دن مرنا ہی ہے تو پھر یہ بیس سال کیوں زارہ کریں ایسے کیوں گزاریں اس لیے میں تمہارا ساتھ نہیں رہی سکتا لیکن ہاں تمہارے ساتھ آخری بار ڈانس کرنا چاہتا ہوں جو کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا برائٹ بی بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور وہ لوگ اپنا آخری ڈانس کرنے لگی اور اب یہاں ان میں سے کسی ایک کو مرنا تھا اور کہ تبھی سچ میں گروم اس پر حملہ کر دیتا ہے جہاں ان دونوں کی لڑائی ہونے لگی پر برائٹ یہاں شیعہ کی بوتن نیچے گیرا کر توڑ دیتی ہے پھر اس کا کانچھ کا ٹکڑا اٹھا کر گروم کی کرتگوی کو سا دیتی ہے جس سے وہی پر اس کی دردناک موت ہو گئی جس کے بعد برائٹ اس وقت کو یاد کرنے لگی کہ جب ہم چھوٹیاں منانے گئے تھی تو وہاں پر ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور ہم ایک ساتھ کتنے خوش تھی لیکن آج یہاں ایسے وقت آیا کہ مجھے اپنے ہوا سے اپنے پیار کو مارنا پڑا اور اب وہ اٹھیں اور یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اسی اپنے گروم کی موت کا بہت افسوس تھا اور تبھی اس کی موبائل کی بیل بچنے لگی اس نے جب چیک کیا تو کمپنی کی کھول تھی جس کا نام ایڈیورسٹی تھا یعنی کہ کمپنی اب بھی اس کا بیچہ نہیں چھوڑے گی اور اس کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر